حضرت امام زین الابدین علیہ السلام کی چوتھی مناجات امید رکھنے والوں کی مناجات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی رحم کرنے والا ہے یا من اذا سألہ عبد اعطاء و اذا امل ما عندہ بلغہ مناء اے وہ خدا کہ جب بندہ اس سے سوال کرے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس سے امید لگائے تو اس کو اس کی امید تک پہنچاتا ہے و اذا اقبل علی قربہ و اجناء و اذا جاہرہ بالعصیانی تترے علا ذنبہ و غطاء اور جب اس کی جانب رخ کرے تو اس کو قریب کرتا ہے اور جب ظاہر بظاہر اس کی معاصیت کرے تو اس کے گناہ کو چھپا لے اور ٹھک دے و اذا توکلا علیہی احسبہ و کفا الہی من اللذی نزلا بکا ملتمسا لراکا فما قریتا اور جب اس پر توقل کرے تو اس کے امور کے لیے کافی ہو جائے میرے معبود وہ کون ہے جو تیرے پاس وارد ہو کر مہمانی کی التماز کرے اور تو اس کی مہمانوازی نہ کرے اور کون ہے وہ جو تیرے دروازے پر تیری عطا کی امید کے ساتھ آئے اور تو اس کا ولی نہ ہو کیا یہ اچھا ہے کہ میں تیری بارگاہ سے محروم واپس جاؤں وَلَسْتُ عَعْرِفُ سِوَاكَ مَوْلَنْ بِالْإِحْسَانِ مَوْصُوفَا كَيْفَ اَرْجُ غَيْرَكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدْئِيَكَ درانحالے کے میں تیرے علاوہ کسی کو احسان کے مولا سے نہیں پہچانتا میں کیسے تیرے علاوہ سے امید کروں گا جبکہ کل نیکی تیرے قبضے میں ہے وَكَيْفَ اَمْلُوا سِوَاكَ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ لَاكَ اور کیسے میں تیرے علاوہ کسی سے امید لگاؤں جبکہ خلق و عمر تیرے اختیار میں ہے کیا میں تجھ سے اپنی امید توڑ لوں وَقَدْ أَوْلَيْتَنِي مَا لَمْ أَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِي اَمْ تُفْقِرُنِي اِلَا مِثْلِي وَأَنَا اَعْتَصِمُ بِحَبْلَي جبکہ تُو نے وہ فضل بھی کیا ہے جس کا میں نے سوال نہیں کیا یا تُو مجھ جیسے فقیر کو فقیر بنا دے گا جبکہ میں تیرے رشتہ مربانی سے وابستہ ہوں یا مَن سَعِدَا بِرَحْمَتِهِ الْقَاصِدُونِ وَلَمْ يَشْقَى بِنِقْمَتِهِ الْمُسْتَغْفِرُونِ اے وہ خدا جس کی رحمت کی وجہ سے ارادہ کرنے والے سعادت مندھ ہوئے اور مغفرت چاہنے والوں نے جس کے انتقام کی سختی نہ دیکھی میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں جبکہ تُو نے ہمیشہ مجھ کو یاد رکھا ہے میں تجھ سے کیوں کر غافل ہو سکتا ہوں جبکہ تُو میرا نگہبان ہے اِلَاہِ بِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُو يَدِي وَلِنَيْلِ عَطَایَاكَ بَسَتُو عَمَلِي خدایہ میں نے تیرے کرم کے دہت اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے اور تیری عطا کو پانے کے لیے عارضوں کو پھیلایا ہے فَأَخْلِصْنِي بِخَالِصَتِي تَوْحِيدِكَ وَجْعَلْنِي مِنْ صَفْوَتِي عَبِيدِكَ بس تُو مجھ کو اپنی خالص توحید کے ساتھ خالص بنا اور مجھ کو اپنے منتخب بندوں میں قرار دے اے وہ خدا جس کی طرف ہر بھاگنے والا پناہ لیتا ہے وَكُلُّ طَالِبِنْ اِيَّاهُوْ يَرْتَجِي یا خیر مرجوع وَيَا أَكْرَمَ مَدْعُوْ وَيَا مَنْ لَا يُرَدُّ سَائِلُوْ اور ہر طرف کرنے والا اسی سے امید لگاتا ہے اے وہ بہترین ذات جس سے امید کی جائے کریم ترین ذات جس سے دعا کی جائے اے وہ ذات جو سائل کو نہیں لوٹاتا ہے وَلَا يُخَيِّبُواْ آمِلُوْ یا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِدَاعِ وَحِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لِرَاجِ اور اپنے سے امید لگانے والے کو محروم نہیں کرتا ہے وہ خدا جس کا دروازہ دعا کرنے والوں کے لیے کھلا ہے اور ہجاب امید لگانے والوں کے لیے اٹھایا گیا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کرم کے ذریعے کہ تُو مجھ پر احسان کر اپنی عطا سے جس سے میری آنکھ تھنڈی ہو جائے وَمِنْ رَجَائِكَ بِمَا تَطْمَئِنُ بِهِ نَفْسِ وَمِنَ الْيَقِينِ بِمَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا اور اپنی امید سے جس سے میرا نفس مطمئن ہو جائے اور یقین سے جو مجھ پر دنیا کی مصیبتوں کو آسان بنا دے وَتَجْلُو بِهِ عَنْ بَصِیرَتِ غَشَوَاتِ الْعَمَا بِرَحْمَتِكَ يَا رْحَمَرْ وَاحِمِينَ اور اس کے ذریعے سے جہالت کے اندھے پن کے پردے کو اپنی رحمت سے میری بصیرت سے دور کر دے اے سب سے بڑی رحم کرنے والے تَجْلُو بِرَحْمَتِكَ